ویلکم سٹورنٹس ہم بات کریں گے The Characteristic Relation for Harmonic Progression مطلب Harmonic Progression کے بارے میں ہم جو بات جانتے ہیں ہم نے اس سے پہلے جو سٹڈی کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہمائے پاس ایک سیکونس جیسے میں لکھتا ہوں 15 then 20 then 30 اگر یہ ہوگا Harmonic Progression میں ٹھیک ہے تو لازمی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ریسی پروکل ہے اس کی ٹرمز کا اس سے 1 over 15, 1 over 20 بنتا ہے اور یہاں پہ 1 over 30 ان کو ہونا چاہیے کس میں arithmetic progression میں ٹھیک ہے اب ایک اور definition بھی ہے ہم یہاں پہ ایک اور definition یوں بتا رہے ہیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر 15, 20 اور 30 یہ اگر یہ جو ہمائے پاس terms ہیں اگر یہ Harmonic Progression میں ہوں گی تو then ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہمائے پاس first term ہے اس طرح کیا ہے جی 15 ہے ٹھیک ہے اس کا difference sorry اس کو اگر divide کیا جائے اس کی last third term جو ہے وہ کیا ہے جی ہمائے پاس مطلب 3 consecutive terms کی ہم بات کر رہے ہیں 3 terms ہمیں require ہوں گی 30 سے ٹھیک ہے اور یہی جو مطلب ratio آئے گی یہ اگر equal to ہو جائے اس ratio کے اگر میں A میں سے B minus کروں مطلب اب first term میں سے second 15 میں سے 20 minus کروں then 20 میں سے 30 minus کروں تو یہ answers اگر equal آئے گا تو سمجھ لیں کہ یہ terms کس میں ہے Harmonic Progression میں means کہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں 1 by 2 یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ difference minus 5 کا اور یہ difference minus 10 کا ہے negative negative سے cancel اور یہاں پہ بھی 5 1 time 5 5 2 time 10 تو یہ 1 by 2 1 by 2 کے ایک والدہ جو کہ true ہے تو this implies ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو given sequence ہے جو کہ given sequence ہے 15 20 اور 30 کا یہ قسم ہے جی is in Harmonic Progression اور اس کا Converse بھی exist کرتا ہے تو اسی کو جنرلائز کر کے Probe بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہے ہم یہ بات کروں گا میں اس theorem کو اس طرح سے represent کروں گا ایک statement کی طور پر میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں میں کہوں گا if a b c are in harmonic progression then کیا proof ہو جائے گا جی کہ a over c is equal to a minus b over b minus c یہ ایک another definition کہلاتی اب اس کا proof ہم start کرتے ہیں اس کا proof کیا ہوگا ہم اس میں سب سے پہلے given لیتے ہیں مطلب یہ converse بھی اس کا exist کرتا ہے اسی لئے اس کو characteristic relation for harmonic progression کہہ رہے ہیں اس میں given رکھ رہے ہیں کہ a b c ہے یہ کس میں ہے r harmonic progression this implies کہ 1 over a 1 over b جو اس کی basic definition ہم نے پڑھی بھی ہے یہ کس میں ہوں گے r in arithmetic progression this implies کہ ان کا common difference لیا جائے common difference equal 1 over b minus 1 over a 1 over c minus 1 over b k ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس میں چلیں یہاں پر اب دیکھیں اس میں اگر ہم lcm لے لیں a b آئے lc ٹھیک ہے یہاں پہ lc لے لیں تو b c آجائے lc اب b divide ہوگا a b سے a آجائے گا اس طرح یہاں پر a divide ہو جائے a b بچ جائے b 1 س ملٹیپلا ہوکے b آئے گا same یہاں پر b minus c آئے same reason اس لئے میں نے کر لیں گرم تو b c over a b is equal to آجائے گا اس کے b minus c over a minus b کے ٹھیک ہے اور اگر میں ب b سے cancel کر دوں تو c over a is equal to b minus c over a minus b آجائے گا اور اگر میں reciprocal لے لوں ان کا ٹھیک ہے تو a over c کس equal equal آجائے گا a minus b over b minus c جو کہ میں لکھا ہی تھا کہ یہ condition ہے یہ relation ہے جو کہ characteristic relation ہے numbers کے حوالے سے کہ اگر ہم اس ratio میں ان کو دیکھیں اور a برابر آجائیں تو ہم کہتے ہیں کہ number a b c are in harmonic progression ٹھیک ہے اب conversely بھی اس سے given رکھ لیں conversely ہم let's say کہ یہ given ہے given ہے کیا جی یہ جو اوپر ہم نے result لکھا ہوا ہے a over c is equal to a minus b over b minus c یہ given ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اگر میں یوں کہوں کہ اس a کو b minus c کی جگہ پر b minus c کو ایک جگہ لے جائے ٹھیک ہے سیم اس ہی steps کو revise کر رہے ہیں مطلب ان کو ہی reverse order میں چلا رہے ہیں تو یہاں پہ b minus c over c رہ جائے گا جبکہ یہاں پہ a minus b over a آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم اگر ہم نے چونکہ b سے divide کیا تھا یاد ہوگر آپ کو 1 over b سے multiply کر دیں دونوں طرف یہاں بھی اور یہاں بھی ٹھیک ہے تو میں پس کیا جائے گا b minus c over b c ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا جائے گا a minus b over ab ٹھیک اب lcm کو break کر لیں دیکھیں ہم نے lcm لیا تھا ان یہاں پہ a over ab اور b over ab آجے گا ٹھیک ہے اور اب اگر b سے divide کر d c c c c divide a a b b b to ہمارے پاس کیا result آئے گا ہمارے پاس آجے گا 1 over c minus 1 over b is equal to 1 over b minus 1 over a ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ common difference ایک جیسا ہے رہا ہے this implies کہ ہم یوں بات کر سکتے ہیں کہ جو 1 over a 1 over b 1 over c ہے یہ قسم r in arithmetic progression اور اگر ان کا reciprocal کر لیا جات وار harmonic progression میں ہوں گے اسی definition کو اگر apply کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ hence que a b c r in harmonic progression تو یہ ایک another definition کے طور پر سمجھ لیں کہ harmonic progression کی ایک اور definition یا اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ characteristic relation for harmonic progression ہے